نئے پاکستان سے مہنگائی کا سونامی ٹکرا گیا غریب آبان بے حال گوشت دال سبزی اور ساتھ کا تڑکہ بھی مہنگا گھی پانچ روپے فی کلو مہنگا درجہ اول کا گھی ایک سو ستر روپے پر پہنچ گیا سولہ کلو کا کنسر اسی روپے کے اضافتے سے دو ہزار سات سو تیس روپے میں فروپت ہونے لگا برائلر گوشت کی قیمت بھی آسمان پر پہنچ گئی برائلر دو روز میں انتیس روپے فی کلو مہنگا دوکانوں پر دو سو تیس روپے کلو پر فروپ انڈے کی قیمت میں چوبیس روپے فی درجن اضافہ ایک درجن انڈے ایک سو چھے روپے کے ہو گئے دال مرگی آٹا ہی مہنگا نہیں خاتون خانہ کے لیے کپڑوں کی دھولائی بھی مشکل واشنگ پالڈر اور صرف تیس روپے سے پچاس روپے کلو تک مہنگے ہونے کا خدشہ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت سے ہال روڈ کے تاجر سب سے زیادہ متاثر موبائل فان اور اسیسریز کی قیمتیں دس سے پندرہ فیصد بڑھ گئیں تاجر کہتے ہیں ہال روڈ کا کاروبار سو فیصد درامدی سامان پر منحصر ہے موبائل فان کی سنت کو ملکی سطح پر فروب دیا جائے تنخواہیں بڑھاؤ مہنگائی کا سونامی روکو اپکا ملازمین سڑکوں پر آ گئے گورنر ہاؤس کے سامنے شدید احتجاز نارے بازی ریگولر کرنے کا بھی مطالبہ مطالبات پورے نہ کرنے پر احتجاز جاری رکھنے کی دھمکی ڈالر کی ریس مارکیٹ میں بھونچال انٹر بینک میں ڈالر ایک سو تینتیس روپے چالیس پیسے پر ٹریڈ اپن مارکیٹ میں ڈالر ایک سو پینتیس روپے میں دستیاب ڈالر کی قیمت میں اضافے پر تاجر برادری پریشان پی آئی اے کا مالی بہران سنگین ہو گیا ملازمین کو تاحال تنخواہیں ادا نہ کی جا سکیں حاضر سروس کے ساتھ ساتھ ریٹائیڈ ملازمین بھی پینشن سے محروم پی آئی اے تیرہ ہزار سے زائد ملازمین کو تنخواہوں کی مطلی سو ارب روپے ادا کرتی ہے غریب اور مہنگائی کے ستائے عوام کے نمائندوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر اعتجاج خاردار اور رکاوٹیں پھیلانگ کر اسمبلی کے گیٹ پر پہنچے ارہکان اسمبلی کی دروازہ کھولنے کے لیے پولس سے زور آوری اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز خاجہ ساد رفیق لیگی ارہکان نے اسمبلی کے گیٹ پر دھرنا دے دیا خاجہ امران نظیر اور لیگی رہنماؤں کی بیریرز پر چڑھ کر نعرے بازی امران خان خود کو کھلاڑی کہتے ہیں یہ کھلاڑی نہیں آناڑی ہیں اس سے قوم کو بچانا ہے قوم پر راتوں رات نو سو ارب روپے کا کرزہ کھڑ گیا پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر تالہ جمہوری روایات پر تالہ ہے سپیکر کے عوضے پر براجمان پرویز علاہی نے پنجاب بینک پر بائیس ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا خطاب کہتے ہیں اگر مریم نواز جیل جا سکتی ہیں تو حوصلہ کرو علیمہ خان کے حلاف بھی مقادمہ چل سکتا ہے نیازی صاحب اعتصاد کا عمل اپنے گھر سے شروع کرو آمدن سے زائد اساسوں کا کیس شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز نیاب آفیس میں پیش نیاب ٹیم نے ڈیڑھ دھنٹے تک سلمان شہباز سے اساسوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی پنجاب اسمبلی کا گیٹ نہ کھولنے پر اپوزیشن کا سڑک پر ہی اعتجاجی اجلاس رانہ محمد اقبال کی زیرے صدارت اجلاس میں لیگی ارکان کی بڑی تعداد میں شرکت رانہ اقبال کہتے ہیں ہم کوئی دہشتگرد نہیں جو گیٹ نہیں کھولا گیا قانون پر عمل کرنا جانتے ہیں آئین کے مطابق اعتجاج کرنا ہمارا حق ہے شہباز شریف کی گرفتاری افسوسناک قرار دے دی اپوزیشن نے اعتجاجی اجلاس آج تک کے لیے مؤخر کر دیا منتقہ برکان کے لیے سوائی اسمبلی کے دربازے بند کر دیے گئے موجودہ حکمرانوں کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں یہ فستائی حکمران ہیں عمران خان ایک ڈکٹیٹر کی طرح ملک چالانے کی کوشش کر رہے ہیں خاجہ ساد رفیق کا اعتجاجی اجلاس سے خطاب کہتے ہیں وزیر آزم کھلے آن جیلوں میں ڈالنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تم ہمیں پکڑو ہم تمہارا گریبان پکڑیں گے ثابت وفاقی وزیر خاجہ ساد رفیق اور ثابت صوبائی وزیر خاجہ سلمان رفیق کے خلاف نیب انکوائری کی منظوری پنجاب اسمبلی پر دھاوہ بولنے والوں کو شرم آنی چاہیے اببا جی کے بعد بیٹے جی کی بھی باری آنے والی ہے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلم خان کا اپوزیشن کے اعتجاج پر رد عمل بولے عبرتناک حشر ہوگا ان کی جائدادیں بیچنا پڑیں اکاؤنٹ چیز کرنا پڑے ایک ایک پیسہ واپس لیں گے قومی اسمبلی کے خصوصی جلاس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری سپیکر قومی اسمبلی نے شہباز شریف کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے قومی اسمبلی کا خصوصی جلاس سترہ اکتوبر کو طلب شہباز شریف شرکت کر سکیں گے ایف بی آر نے سابق وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کا ویلس ٹیکس کا ریکارڈ نیب کو دے دیا قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا بائیس سال کا ویلس ٹیکس ریکارڈ نیب کو فراہم کیا گیا نیب لاہور کو شہباز شریف کا انیس سو اوناسی سے دو ہزار ایک تک کا ویلس ٹیکس ریکارڈ دیا گیا چیرمن نیب جیسٹس ریٹائیڈ جعوید اکبال کی زیر صدارت ایک ایزیکٹیو گورڈ کا اگلاس کرپشن کے ڈوکیسوں کی انکوائری کی منظوری دی کار پارکنگ کمپنی اسکینڈل میں سابق ایم پی اے حافظ میاں نعمان اور سابق چیف ایزیکٹیو آفیسر تحصیر احمد کے خلاف ریفرنس احت اصحابہ دالت میں دائر کیا جائے گا پانچ مقدمات کے ریفرنسز بھی دائر کی منظوری کرنی نیب کی بڑی کارروائی نیشنل ہائیوے آثورٹی کے داریکٹر شاکت حسین بلوچ گرفتار دو ڈیپٹی آکاؤنٹنٹ حسن محمود محمد پاروک اور لینڈ ایکویزیشن کلکٹر نوید مراد کو بھی حراسط میں لے لیا گیا حکومت سے ساچ ملین روپے لے کر بوگس آکاؤنٹس میں جمع کرانے کا الزام عوام نے بوٹوں سے بتانا ہے ہم کل بین عواز شریف کے ساتھ تھے آج بھی ساتھ ہیں آج نام نیحہ جمہوریت ہے یہ حکومت چور دروازے سے اقتدار بھی آئی این اے ایک سو چوبیس میں لیگی امیدوار شاہد خاکا نباسی کا شادباغ میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں یہ نا اہل لوگ ہیں ہم انہیں بوٹوں سے مات دیں گے این اے ایک سو اکتیس میں پی ٹی آئی امیدوار ہمائیوں اختر خان کی پیپلز پارٹی اور عوامی تحریک کے مقامی رہنماؤں سے ملاقاتیں فاروق الگی چوہدری عبدالوحید اور میاں رمضان نے ہمائیوں اختر خان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہمائیوں اختر کہتے ہیں چودہ اکتوبر کو صرف بلہ ہی چلے گا صوبائی وزیر ہاؤزنگ میاں محمود الرشید کے بیٹے کے خلاف مقدمہ میاں حسن اور دیگر چار ملزمان شامل تفتیش افتدائی تحقیقات میں پولیس اہلکاروں کی بھی غلطی منظر عام پر آ گئی ذرائع کے مطابق دی آئی جو آپریشنز کو کارروائی کے لیے ہدایات کر دی گئی واہگا باورڈر پر کسٹم اور این ایف سٹاف کی مشترکہ کارروائی بھارت سمگل کی جانواری ساڑھے سولہ کلو آلہ کوالٹی کی ہیروین برامت عالمی مارکیٹ میں ہیروین کی مالیت پندرہ کروڑ سے زائد ہیروین انتہائی مہارت سے ٹرین کے پہیوں کے ساتھ موجودہ خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی مقدمہ دکت مشن کلین لاہور ایل ڈی اے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن سبزہ زار میں پچاس کنال آرازی واگوزار کرانے کے لیے کارروائی قبضہ مافیا کی جانب سے شدید مضاہم بی بلوک میں آپریشن ملتوی انتظامیاں اور متاثرین کے درمیان مذاکرات محمود بوٹی میں چالیس کروڑ روپے کی چالیس کنال آرازی واگوزار کروالی گئی سمسانی گاؤں میں قبضہ مافیا نے تیرہ کنال آرازی از خود چھوڑ دی آرازی پر قائم تعمیرات مسمار وزیر اطلاعات کا پنجاب بھر میں بارہ ہزار کنال آرازی قبضہ مافیا سے واگوزار کرانے کا دعویٰ مکھی بھی پر نہ مارنے کے دعویداروں کے دور میں سانح موڈل ٹاؤن ہوا کیا اسے روکنا حسینہ واجد یا اشرف غنی کی ذمہ داری تھی صبح وزیر اطلاعات فیاض الحسن سوہان کے نون لیگ پروار انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت کا منشابم اور اس کے چار بیٹوں کے سنافتی کارڈ نادرہ سے بلوگ کرانے کا حکم منشابم اور اس کے بیٹوں کے ناقابل زمانت بورن گرفتاری دوبارہ جاری ایس اے چو جوہر ٹاؤن کو ریپورٹ عدالت میں پیش کرنے کا حکم پاک فوج میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے لیفٹینین جنرل آسن مونید ڈی جی آئی ایس آئے تائی گنار لیفٹینین جنرل ندیم زقی کور کمانڈر منگلہ اور لیفٹینین جنرل شاہین مزہر کو کور کمانڈر پیشابر لگا دیا گیا لیفٹینین جنرل عبدالعزیز ملٹری سیکریٹری جی ایچ کیو اور لیفٹینین جنرل محمد ادنان وائس چیف آف جنرل سٹاف برابو مقرر لیفٹینین جنرل ازہر سولے عباسی چیف آف لوجسٹک سٹاف جی ایچ کیو اور لیفٹینین جنرل وسیم اشرف آئی جی آمز مقرر سبائی وزیر سانہ تو تیجارت میں اسلام اقبال کی زیر سدارت ڈی سی آفیس میں پرائس کنٹرول کمیٹی کا اگلاس ڈی سی کیپٹن ڈیٹائیڈ انوار الحق میں بریفنگ دی سبائی وزیر کہتے ہیں سبزی اور فروٹ منڈیوں اکبری منڈیوں سمیت دیگر بڑی مارکیٹوں میں چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے زائد قیمتیں وصول کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے واسا انتظامیاں شہر کا سیوری سسٹم بہتر نہ بنا سکی سبزی ازار ڈی بلوک میں اُبلتے گھٹروں نے انتظامیاں کی کارکردگی کا پول کھوز دیا اُبلتے گھٹر واسا انتظامیاں کو مو چڑھانے لگے واسا اقبال ٹاؤن ڈائریکٹو ریڈ خاموش تماشائی بن گیا پی سی ہاٹیل میں صدر انزمن تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹکا پیاف فاؤنڈر آلائنس کے اعزاز میں عشائیہ چیئرمن پیاف نومان قدید ناصر حمید خان محمد علی میاں عرفان اقبال شیخ سمیت دیگر کی شرکت لاہور کی مارکیٹوں کے صدور اور تاجر برادری نے بھی بھرپور شرکت کی تاجر برادری کی ڈالر کی اونچی اڑان اور بجلی گیس کی بڑھتی قیمتوں پر تشویش کا اظہار ٹرافک قوالین کی پاسداری ہر شہری کی ذمہ داری پنجاب گروپ آف کالیجز کے زیر احتمام کیمپس نمبر آٹھ میں سیمینار سی ٹی او کیپٹن ایٹائیڈ لیاقت علی ملک کہتے ہیں نوجوان ٹرافک قوالین کی پاسداری کر کے دوسروں کے لیے مثال بنے اور سپورٹس بورڈ پنجاب کے زیر احتمام میشتر کامپلیکس میں جونیر بیٹمنشن چیمپینشپ کا اناکات پاکستان بیٹمنشن کے سیکنڈ ریپی جینرل باجد علی اور ڈی جی سپورٹس بورڈ پنجاب آمیر جان کی بطور مہنمانے خصوصی شرکت